نظم نمبر تین زمینِ کرب ووبلہ آج ہم اس نظم کے سالو جاب دیکھنے جا رہے ہیں جس میں نمبر ایک ہے نظم بغور پڑھئے اور دی ہوئی سرگرنی میں حدیت کے منطبخ مکمل کیجئے نمبر ایک ہے نظم زمینِ کرب ووبلہ کی سنف لکھئے جواب سنف کا نام ہے کربلائی مرسیہ اگلا سوال ہے سال نمبر دو مرسیہ کی خسموں کے نام لکھئے جواب مرسیہ کی خسمیں ہیں کربلائی مرسیہ اور شخصی مرسیہ نمبر تین ہے نظم کے شاعر کا نام اور نظم کا ماخص لکھئے جواب شاعر کا نام وہی دختر ہے اور نظم کا ماخص کربلائی اگلا سوال ہے سال نمبر چار نظم میں دیئے استعمال کیے کہ زمینِ کرب ووبلہ کے دیگر نام تحریر کیجئے جواب زمین کرب ووبلہ کے دیگر نام ہے نمبر خاخ شفا نمبر دو ہے صدف اور نمبر تین ہے دشت اگلا سوال ہے سال نمبر پانچ مورکہ کربلا کے شروع ہونے کی وجہ بین کیجئے جواب کوفے کے لوگوں نے خط لکھ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مدینے سے کوفے بلایا انہوں نے اس بات کا وعدہ کیا تا کہ ہم آپ سے بیت کر لیں گے اور یزید سے مخابلہ کریں گے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس وعدے کے بھروسے پر کوفے روانہ ہوئے ان کے ساتھ خاندان کے بہتر افراد تھے جن میں عورتیں بھی تھی بچے بھی تھے اور بوڑھیں بھی جب یہ خافلہ عراق میں دریائے فراد کی ایک نہر کی کنارے خیمہ زن ہوا تو ہتھیاروں سے لیز یزید کا لشکر آن پہنچا اس خافلے نے اس خافلے کو گھیلیا آپ رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیت کا اصرار کیا آپ رضی اللہ عنہ اور آپ رضی اللہ عنہ کے ہمراہیوں نے اس بیت سے انکار کر دیا اس پر وہ در پہ آزارہ ہو گئے اور مورکہ کربلا وہ خوبصیر ہوا اگلا سوال ہے سوال نمبر 6 مورکہ کربلا واقع ہونے کی تاریخ اور مہینے کا نام لکھئے جواب مورکہ کربلا محرم کی دس تاریخ کو واقع ہوا تھا اگلا سوال ہے سوال نمبر 7 نظم میں استعمال کی گئی دو تشبیعوں کی وضاحت کیجئے جواب نظم میں سہرہ کو دل حاسد سے اور دریائے کو کم ظرف کے وعدے سے تشبیع دی گئی ہے حاسد کا دل چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے اس طرح دشمن کے نلقے میں گرنے کے بعد سہرہ بھی چھوٹا سا محسوس ہونے لگا تھا دریائے پر چونکہ دشمنوں کے پہرے تھے اسی لئے کنارے تک پہنچنا خافلے والوں کے لئے بے حد مشکل اور کٹھین کام تھا یعنی دریائے کی مثال کم ظرف کے وعدے کی طرح تھی جس طرح کم ظرف وعدے سے پھر جاتا ہے اسی طرح دریائے بھی خافلے والوں سے پھر گیا تھا اگلا سوال ہے سوال نمبر 8 اپنے پسندیدہ بند کی تشریح کیجئے اور پسندیدگی کی وجہ لکھیے جواب پسندیدہ بند ہے جب قصب کی بائید سے کیا صدق نے انکار سعودہ گرے خون جسم پہ سجنے لگی ہتھیار میدہ میں لگے اسلح جنگ کے امبار شعر حق کے مقابل ہوا آمدہ پیکار خوابیدہ ضمیروں نے کیا جبر سے سعودہ بیداری ایمان نے کیا سبر سے سعودہ تشریح شعر کہتا ہے کہ جب سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی ہاتھ پر بائید کرنے سے انکار کیا تو یزید کی سپائی اپنے جسم پر آلاتے ہر بس جا کر میدان میں اتر آئے میدان جنگ میں ہر طرف جنگ کے حتیات کھائی دینے لگی باطل حق کے مقابلہ کھڑا ہوا وہ ظالم مجابر تھے بے حصو مردہ ضمیر تھے ان کے دل رحم سے آری تھے اہل ایمان طاقت و تعدد کے لیاس باطل کی مقابلے میں تھوڑے تھے مگر ان کے دلوں میں ایمان کا جوش و خرشتہ وہ صبر ہوتا ملک کے ساتھ ایک ایک کر کے جا میں شہدت نوش کرتے رہے اور مورخ وقت پر مورخ وقت حق و باطل کی تفسیرہ تاریخ کے اور آخوے رخم کرتا رہا اس بند میں حق و باطل کے ماہ بین تصادم کی منظر کا شکی گئی ہے اور تاریخ انسانی کے ایک دردناک سانہے کو خلم بند کیا ہے یہ واقعہ حق ورستوں کے لیے رہتی دنیا تک ماشاء اللہ رہا ثابت ہوگا اسی لئے یہ مجھے بہت پسند ہے اگلی سوال ہے سوال نمبر نو نظم میں آنے والا حضرت حسین رضی اللہ کا دوسرا لخب لکھئے جواب حضرت حسین رضی اللہ کا دوسرا لخب شبیر ہے اگلی سوال ہے سوال نمبر دس نظم کی کسی بند کے ردیف اور خافیے کی تحریر کیجئے جواب نظم کی دوسرے بند میں آنے والے خافیے تابا جانا پیما ساما ترائی اور خدای ہے ردیف ہے ہی ہماری اگلی سوال ہے زیل کے بند کے مفہوم کو اپنے الفاظ میں بیان کیجئے دم بھی نہ لیا تھا کہ امرنے لگے عیدہ بزدل کی طرح آنکھ بدلنے لگی دنیا چھوٹا دل حاسد کی طرح ہو گیا سہرہ کم ظرف کے وادے کی طرح پھر گیا دریہ گلشن سے نکالا گیا پھولوں کا سفینہ پھر ریت پر آٹھ حیرہ شہیدوں کا سفینہ جواب حضرت حسین رضی اللہ کے ساتھیوں نے دریائے کنارے دریائے کے کنارے خیمے لگا دیئے اتنے میں دشمنوں کی فوج نے آگے رات دنیا نے بھی رخ پھیر لیا حاسد کا دل چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے اسی طرح دشمنوں کے نرگے میں گھرنے کے بعد سہرہ بھی چھوٹا محسوس ہونے لگا تھا جس طرح کم ظرف وادے سے پھر جاتا ہے ایسی طرح دریائے بھی خافلوانوں سے پھر گیا اہلے بیت کا خافلہ گلشن یعنی اپنے بطن سے نکل چکا تھا اور یہاں سہرہ میں ریت پر آکھڑا آ کر ٹھہر گیا تھا اگلا سوال ہے مرسی زمین کربوبلا کے پہلے اور آخری بند میں تضاد کی اشار ہے انہیں لکھئے جواب پہلے بند میں کسی شیر میں پہلے بند میں کسی شیر میں سنات تضاد استعمال نہیں کی گئی ہے آخری بند کے پہلے شیر میں جنے لگے ہتھیار